لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ شاہ عبداللہ دیس مہد بیس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کے پاس بندہ آیا اور اس نے کیا کہا کہ میں کیا کرنا چاہتا دنیا کی آگ سے بچنا چاہتا انہوں نے فرمایا تو دنیا کی بات کرتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا تو دنیا کی بات کیوں کرتا ہے تھا دیوانہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا یہی دعا یا عباد اللہ آئے نونی یا عباد اللہ آئے نونی بس پڑھنا شروع کر دیا میں تکونی مانگوں کرلاوان پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے 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 ایک جگہ دیکھا تو ایک بندہ ہے ایک چشمے کے کنارے وضو کر رہا ہے ایک بندہ ہے چشمے کے کنارے وضو کر رہا ہے تو اس نے کہا میں بھی وضو کر لوں پانی بھی پی لوں یہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور حیرت بھی ہوئی اس جنگل میں چشمہ کہاں سے آ گیا چشمہ ہوگا چشمے کے کنارے وضو کرتے کرتے وضو کرتے کرتے چشمے کے کنارے وضو کرتے کرتے وہ بندہ بولا جس کی تلاش میں ہے وہ میں ہوں کون ہے میں اصحابِ کحف کا امیر ہوں ان کا بڑا ہوں اور میرا نام ہے یملیخہ میں بڑا ہوں اور وہ میں ہوں کیا چاہتے ہیں کہا دنیا کی آگ چاہتا ہوں تھنڈی ہو جائیں کہا کر دنیا کی آگ تھنڈی کرنا چاہتے ہیں ہمارا نام پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے آگ میں ڈال دے کبھی آگ تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا کہ آپ کے نام کیا ہیں اب جو روایات میں نام لکھے ہیں میرے پاس اصحابِ کحف کی مستند روایات ہیں ان کے ناموں کے ان کے ناموں کے کمالات کی کہا میرا نام پڑھ رہا کہا آپ کا نام کیا ہے اب جو نام محدثین فقہانے لکھے ہیں ہمارے ایک بزرگ گدھ رہے ہیں علیمیہ مولانا ابولستان ندوی رحمت ان کو علیمیہ کہتے تھے انہوں نے اپنے واقعات میں لکھا ہے ان کے والد صاحب کا نام تھا عبدالحیش صاحب رحمت اللہ کہا کہ میرے والد صاحب کے پاس دنیا کا کوئی مریض آتا تھا دکھیارہ آتا تھا غم کا مارہ آتا تھا یا یہ نام لکھ کے دے دیتے تھے پینے کے لیے باندھنے کے لیے یا یہی نام پڑھنے کو دے دیتے تھے یا یہی نام دم کر دیتے تھے بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا صاحب کاف کے نام کیوں؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی جنہوں نے اللہ کے لیے بک گئے جب تک بکے نہ تھے کچھ پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دی آج اصحابِ قحف انمول ہیں اللہ نے انمول کر دی اور ان کا مقام اور وقار ہے کہ ان کے ناموں کی طاقت ہے اور لفظِ قحف کی طاقت ہے صرف قحف کی طاقت ہے صرف قحف اس کی اندر طاقت ہے تو ان کے نام سب سے پہلا نام ہے یا ملیخہ مقسل مینہ کشپو تتب یونس ازرافت یونس کشافک یونس یوانہ سپوس اور کتے کا نام ہے وَقَلْبُهُمْ كِتْمِير کہ میں یا ملیخہ ہوں اصحابِ قحف کے نام آگ کا علاج ہے یہ آگ کا علاج ہے وہ آگ جہنم کی وہ آگ قبر کی وہ آگ دنیا کی وہ آگ جادو کی وہ آگ تینے کی وہ آگ بغض کی وہ آگ غصے کی وہ آگ ہائے بلڈ پریشر کی وہ آگ شہوت کی وہ آگ گناہوں کی وہ آگ نافرمانی کی آگ کا علاج ہے انہوں کا علاج ہے انہوں نے کہا مجھے آگ سے نجات چاہیے آگ کا علاج ہے صحابِ قاف کا نام آگ کا علاج اور آگ کا ایسا علاج ہے ہاں کو ختم کر دیتا ہے جادو سب سے بڑی آگ ہے اور وہ حسد کی آگ ہے اصل میں جادو حسد کا رد عمل ہے کینے کا رد عمل ہے بغز کا رد عمل ہے انتقام کا رد عمل ہے اناد کا اور ایک بزدلی کا رد عمل ہے کیوں میں کچھ کر نہیں سکتا ایسا وار کروں کہ میں نظر نہ آؤں وار نظر نہ آئے ہو جائے ایسا وار کروں میں بھی نظر نہ آؤں اور وار بھی نظر نہ آئے ہو جائے اس کا نام ہے جادو بزدلی کا ایک نظام ہے مشرقین مکہ نے سارے وار کیے سارے راستے اختیار کر گئے میرے کملی والی کی راہوں سچی راہوں کو روکنے کے لئے ان میں ایک راہ جادو بھی تھی یہ یملی خواب یہ مقسل مینہ یہ کشفوتت یہ تب یونس یہ اذرافت یونس یہ کشافت یونس یہ یوان اسبوس یہ نفرت آگ کا علاج ہے آگ کا آگ کا موسیقی